بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلى آل محمد اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں آپ کا اپنا اسٹرولجر دکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹپارم دکٹر ایملی اسٹرولجر سے آپ سے مخاطب ہوں دھیروں دعاوں کے ساتھ اور دعائیں میری آپ لوگ کے لئے ہمیشہ یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لئے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لئے دین اور دنیا کی آسانیہ پیدا فرمائے آمین سم آمین آپ اگر اس چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں آپ کا اپنا چینل ہے اگر ویڈیو دیکھتے ہیں پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے آلڈی اس چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے آپ اس فیملی کا حصہ ہیں آپ کا بہت شکریہ چینل کی جو پروگریشن ہے جو ترقی ہے جو بڑھ رہا ہے اللہ کی مہربانی سے وہ آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ جو ہے اس کی گروت ہو رہی ہے میں بہت زیادہ مشکور ہوں آپ لوگوں کو اپنے کمنٹ ضرور دیا کریں ویڈیو دیکھیں تو اپنی جو قیمتی آرہاں ہیں رائے جو ہے اپنی وہ ضرور دیا کریں مجھے درہ تھوڑا سا آئیڈیا بھی ہو جاتا ہے ہیلپ بھی مل جاتی ہے کام کو بہتر کرنے کے لیے اس کے علاوہ آپ لوگ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں بہن بھائیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ذائچہ اگر آپ بنوانا چاہیں تو یہ نمبرز جو ہیں سکرین پہ فلیش ہو رہے ہیں آپ ان نمبرز پہ ایک فی ہے وہ پے کر کے اپنی اپوائنٹمنٹ بک کر کے کانسلٹیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی سماجی مسائل ہیں کوئی نفسیاتی ایشوز ہیں تو قرآن پاک کانسلٹیشن جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں اچھا ناظرین یہ جو ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اس حوالے سے کہ ایک وظیفہ جو ہے اب وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں عمل ہے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز ارز کر دوں کہ آپ اگر اس کو کریں گے یقین کے ساتھ تو پھر آپ کے معاملات جو ہیں اسی دیں گے کئی لوگ نے کمنٹس میں تنظیر طور پر یہ لکھ دیتے ہیں کہ جی اگر وظیفوں سے معاملہ حال ہونا ہوتا تو پھر پاکستان کی تقدیر کیوں نہ بدل جاتی لوگ کیوں امیر نہیں ہو گئے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ دعا کے ساتھ عمل بھی یعنی آپ کو کام بھی کرنا ضروری ہے صرف دعا کے اوپر نہیں آپ نے بیٹھنا ہاں دعا جو ہے جب آپ عمل کے ساتھ کرتے ہیں اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے اور پھر جب وہ قبول ہوتی ہے تو پھر ایک الادہ یہ جو وظیفہ ہے عمل ہے یہ کرنا اس طریقے سے ہے کہ آپ نے اس کو ہر مہینے میں سات مرتبہ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے ڈیسائیڈ کر لینا ہے کہ کب کب کرنا ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ روپے پیسے کی تنگی ہے گربت ہے فلاس ہے کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو پھر یہ جو چیز ہے اور گربت سے نجات آپ کو نہیں مل رہی تو آپ نے پھر یہ کرنا ہے کہ یہ عمل آپ نے کرنا ہے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گربت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اس وقت دنیا میں جو حالات جنگیں چل رہی ہیں پاکستان میں جو معاملات چل رہے ہیں لوگ پریشان ہیں پوری دنیا میں تو یہ ہے کہ اس کا بالکل آسان سا عمل ہے وہ یہ ہے کہ دن کے دس بجے نا دن کے دس بجے آپ نے تازہ وضو کرنا ہے وضو کریں اور اس کے بعد آپ چار رکار نماز نفل جو ہے وہ ادا کریں بنیت قضائے حاجت جو بھی آپ کی حاجت ہے روپے پیسے سے ریلیٹڈ آپ کریں گے یا ریسورسز وسائل کے لیے وہ آپ نے نماز ادا کر دی اس کے بعد آپ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجدے میں چلے جانا ہے اور ایک سو چار مرتبہ پڑھنا ہے یا وہہابو اچھا اس کو یا وہہابو نہیں پڑھنا یا وہہابو ایک سو چار مرتبہ جو ہے وہ آپ سجدے میں اس کو پڑھیں اور ہر مینے میں آپ نے میں نے عرص کیا نا سات دفعہ اس کو کرنا ہے اس کو لگتار بھی سات دفعہ کر سکتے ہیں دن آپ مقرر کر لیں اور سب بھی کر سکتے ہیں تو اس خوبصورت سے عمل کی برکت سے اللہ کی مہربانی سے تھوڑے عرصے میں آپ لوگ جو ہیں وہ بربت اور افلاس والی کنڈیشن سے جو ہے نا وہ نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالی رزق میں آپ کے بہت زیادہ برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا انشاءاللہ